مقدس پالوس رسول کا کرنٹس کی کلیسیہ کے نام کا پہلا خط یعنی پہلا کرنٹیوں اس کا تیسرا باب اور اس کی سولویں آیت سے لے کر سترمی آیات کے آخری تک پاک کلام میں سے پڑھیں گے مقدس پالوس رسول کا کرنٹس کی کلیسیہ کے نام کا پہلا خط یعنی پہلا کرنٹیوں اور اس کا تیسرا باب اور اس کی سولویں آیت سے لے کر سترمی آیات کی آخری تک پاک کلام میں سے پڑھیں گے یہ آیات خداون کے کلام میں جو نئے ایڈیشن ہے اس میں صفحہ نمبر دو سو ستائیس پر موجود ہیں نئے ایڈیشن میں پرانے ایڈیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آیات کہاں پر موجود ہیں پہلا کرنکیوں اس کا تیسرا باب سولویں اور سترمی آیات ہم خداون کے کلام میں سے پڑھیں گے پاک کلام میں لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے تو خدا اس کو برباد کرے گا کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لئے برکت کا باعث تہرے آمین میرے عزیزوں آج کا جو پیغام ہے اس کا عنوان اس کا ٹاپک ہے خدا کے مقدس کو برباد کرنا کس کو برباد کرنا ہے جی خدا کے مقدس کو لفظ مقدس اور مقدس دونوں مختلف لفظ ہیں خدا کے مقدس کو برباد کرنا خدا کا مقدس کیا ہے اور کلام میں خدا کا مقدس کسے کہا جاتا ہے اور ہم دیکھیں گے کہ تلاوت کردہ آیات میں خدا کا مقدس کیا ہے مقدس پرانے ایدنامہ کے اندر اس جگہ کو کہا جاتا تھا جہاں پر خدا کی حضوری قائم ہوتی تھی اور وہ حضوری سب سے پہلے خیمہ اشتماعہ کے اندر قائم ہوتی تھی اور اسے خدا کا مقدس کہا گیا سب سے پہلے کسے مقدس کہا گیا جی خیمہ اشتماعہ کو بولیں جی کس کو کہا گیا مقدس خیمہ اشتماعہ کو مقدس کہا گیا اور اس کے بعد حیکل جو ایک پتھر سے اینڈ سے بنی ہوئی امارت تھی حیکل تھی اسے خدا کا مقدس کہا گیا اور اس کے بعد تیسری بات جو مقدس کی حوالہ سے ہم خداوں کے کلام میں دیکھتے ہیں کلیسیا کو بھی امانداروں کی جماعت کو بھی خدا کا مقدس کہا گیا ہے کیونکہ خداوند اپنے لوگوں کے اندر موجود ہوتا ہے جیسے وہ خیمہ اشتماعہ کے اندر جیسے وہ حیکل کے اندر موجود ہوتا تھا خداوند کلیسیا میں موجود ہوتا ہے اس لئے کلیسیا بھی خدا کا مقدس ہے لیکن تلاوت کردہ آیات کے پس منظر میں اگر ہم خداوند کے کلام کو دیکھیں تو یہ خدا کا مقدس کوئی اور نہیں بلکہ اماندار خود ہیں خدا کا مقدس کون ہے جی اماندار خود کلام میں لکھا ہے کیونکہ ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں تیسرا باپ پہلا کرنیوں تین باپ اور اس کی نوی آیت پہ لکھا ہے کیونکہ ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں تم خدا کی کھیتی اور خدا کی امارت ہو تم خدا کی کھیتی اور خدا کی کیا ہو جی تو مقدس کے بارے میں جب ہم عیدیتیق میں دیکھتے ہیں تو مقدس ایک پاک جگہ تھی اگر ہم حیکل کے نقشہ کو دیکھیں جو خداون کے بندہ کو دیا گیا کہ وہ کیسے ہونی چاہیے حیکل کے اندر پاکیزگی کا میار کیسا ہونا چاہیے اس میں مختلف ہاتھیں بنے ہوئے تھے غیر قومیں حیکل سے علیہ دہ رہیں جو یہودی ہیں وہ حیکل کے اندر کہاں پر آسکتے ہیں کہاں تک ان کی حد ہے عام قائن قائن جو ہے وہ کہاں تک آسکتے ہیں اور سردار قائن کی حد کیا ہے وہ کب پاک تین مقام میں جا سکتا ہے اور ہر روز نہیں سال میں کتنی مرتبہ جاتا تھا جی ایک مرتبہ یہ مقدس تھا یہ وہ جگہ تھی جہاں پر خداون داتا تھا اور کلام کے مطابق خداون یہ چاہتا تھا کہ پاکیزگی اس جگہ پر قائم رہے تلاوت کرتا ہے ہاتھ میں لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو کیا کہا گیا ہے تم کیا خدا کا چرچ خدا کا مقدس یہاں پر بیان نہیں کیا جا رہا کلیسیا کو عمارت کو مقدس بیان نہیں کیا جا رہا کہ چرچ میں سگرٹ پی کر رہا ہیں چرچ میں گندے کپڑے نہ پہن کر رہا ہیں کیونکہ یہاں پر خدا رہتا ہے یہ خدا کا مقدس ہے بلکہ خدا کا مقدس ہو کون خدا کا مقدس ہیں تم ہم سب ہر ایماندار خدا کا مقدس ہے کیوں خدا کا مقدس ہے کیونکہ خدا روح القدس ہمارے اندر رہتا ہے کون ہمارے اندر ہے جی آواز کم ہے بچے نہ بولیں آگے والے پیچھے بولیں کون ہمارے اندر رہتا ہے جی خدا روح قصہ ہمارے اندر ہے اس باعث ہم خدا کا مقدس ہیں خدا کے لیے ایک مقدس جگہ ہیں اور اگر خدا کے لیے مقدس جگہ ہیں تو میرے عزیزو پھر ہمیں اگر کہتے ہیں کہ ہم مقدس ہیں بڑے شان سے ہم کہتے ہیں ہم شاہی کائنوں کا فرقہ ہیں ہم ایک مقدس قوم ہیں لیکن کام ہم ہمارے پاکیزگی والے نہیں ہوتے تو کیا پھر ہم خدا کا مقدس کہلا سکتے ہیں یہاں پر دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں سترمی آیت کے اندر کہ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا اگر کوئی خدا کے مقدس کو کیا کرے گا جی یہاں پر لفظ جو برباد ہے جو کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا اس کے لیے جو یونانی زبان میں لفظ استعمال ہوئے وہ لکھا ہے کو کیا کرے گا جی کلام علیکہ ہے کہ خدا اس کو برباد کرے گا جو خدا کے مقدس کو تباہ کرے گا خدا اسے کیا کرے گا برباد کرے گا تباہی کا باعث ہم خود بنتے ہیں لیکن بربادی خداوند کر دیتا ہے جب صدوم اور امورہ کے لوگ وہ گناہ میں پڑ گئے تو کلام علیکہ ہے کہ خدا نے آسمان سے آگ اور گندو کو برسایا اور اس شہر کو اور اس علاقہ کو برباد کر دیا کیا کر دیا جسے علاقے کو برباد کر دیا یہاں پر بھی ہمیں تباہی اور بربادی کا ذکر ملتا ہے اس جسم کی بات ہو رہی ہے اور اس جسم کی جسے خدا کا مقدس کہا گیا ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ جو کوئی اسے تباہ کرتا ہے جو کہ خدا کا مقدس ہے خدا اسے برباد کر دے گا اور کوئی خدا کے مقدس کو کیسے تباہ کر سکتا ہے آج ہم اس بات پر غور کریں گے کوئی خدا کے مقدس کو کیسے تباہ کر سکتا ہے میں کیا خدا کے مقدس کو تباہ کر سکتا ہوں کوئی خدا کے مقدس کو تباہ نہیں کر سکتا لیکن آج ایسا ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے سب سے پہلی بات جس کو ہم دیکھیں گے اور سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ کیا ایسی بات ہے جس سے خدا کا مقدس ہمارا جسم جو ہے خداوند اسے برباد کر دیتا ہے وہ کونسی ایسی بات ہے سب سے پہلی بات کلیسیائی اختلافات سب سے پہلی بات کیا ہے جی کلیسیائی یہ خط کرنیس کی کلیسیائی کے نام لکھا گیا اور مقدس پالوس رسول نے اس خط کے پہلے باپ کے اندر پہلا کرنیس کے پہلے باپ کی دسویں آیت سے تیرہویں آیات کے اندر اس باپ کو بیان کی ہے کلیسیائی میں تفرقے بازی بہت زیادہ تھی کلیسیائی میں کیا تھی بہت زیادہ تھی تفرقے بازی بہت زیادہ تھی اور خداوند کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ مقدس پالوس رسول نے جب وہ اپنے خط کو لکھتا ہے اور اس کا آغاز کرتا ہے تو سب سے پہلے خداوند کا بندہ ان کی اسی بات پر ان کا دھیان دلواتور کہتا ہے کہ تم میں تفرقے بازی پائی جاتی ہے پہلا کرنیس کا پہلا باپ دسویں سے تیرہویں آیات خداوند کے کلام میں کیا لکھا ہے اب اے بھائیو یسو مسی جو ہمارا خداوند ہے اس کے نام کی وسیلہ سے میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ سب ایک ہی بات کہو اور تم میں تفرقے نہ ہو بلکہ بہم ایک دل اور یک رائے ہو کر کامل بنے رہو کیونکہ اے بھائیو تمہاری نسبت مجھے خلوے کے گھر والوں سے یہ معلوم ہوا کہ تم میں جھگڑے ہو رہے ہیں میرا یہ مطلب ہے کہ تم میں سے کوئی تو اپنے آپ کو پالوس کا کہتا ہے کوئی اپلوس کا کوئی کائفہ کا کوئی مسیح کا کیا مسیح بٹ گیا کیا پالوس تمہاری خاطر مصنوب ہوا یا تم نے پالوس کے نام پر ببتثمہ لیا کلیسیائی اختلافات جب ہماری زندگیوں سے بڑھتے ہیں زندگیوں میں کلیسیائی اختلافات بڑھتے ہیں کلیسیہ وہ ہے جو چرچ میں موجود ہے جس کلیسیہ اور جس جماعت کا محصہ ہیں میں ان کی بات کروں عالم گیر کلیسیہ کی بات نہیں ہو رہی ایک چرچ ایک کلیسیہ ایک جگہ پر جمع ہے اس کلیسیہ میں پادی صاحب موجود ہیں اس کلیسیہ میں ایلڈر سبان موجود ہیں اس میں خدمت گزار کمیٹیاں موجود ہیں جو مختلف اوقات میں خدمت کے کام کرتے ہیں اس میں بہنوں کی کمیٹی موجود ہے اس میں کوائر ہے اور چھٹے لوگ اس میں کوائر میں گانے والے جو لوگ ہیں اور اس کے ساتھ چھٹے طرح کی لوگ ساز بجانے والے پرستار خداون کے لوگ موجود ہیں اب تفرقہ بازی کیا ہے کوائر جو ہے وہ پادی صاحب کو پسند نہیں کرتی پادی صاحب ایلڈر سبان ایلڈر سبان جو کمیٹیاں ہیں ان کو پسند نہیں کرتے خواتین آپس میں اگر جگڑتی ہیں اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ میں ایماندار ہوں اپنے ہاتھ بلند کر کے دوسروں کے لیے برکت چاہتے ہیں دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو اصل میں میرے عزیزو ہمارے بدن میں جو تفرقہ ہے وہ خدا کے مقدس کو تباہ اور برباد کرنے کا باعث بنتا ہے سب سے بڑا مسئلہ جو آج ایمانداروں کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ پادی صاحبان سے لوگ متفق نہیں پادی صاحبان جو خداون کے کلام کو سکھانے والے ہیں لوگ ان سے متفق نہیں ہیں سوشل میڈیا آج سوشل میڈیا جو فیس بوک ہے ٹویٹر ہے جو دوسرے جو ذرائع ہیں جن سے لوگ ایک دوسرے سے رابطے رکھتے ہیں ان کی اوپر ہر بات جو ہے وہ خدا کے خادموں پر ڈالی جاری ہے خدا نہ خواستہ اگر کسی کے بیٹی نے اپنی مرضی سے کسی غیر مذہب میں شادی کر لی تو اس کے ذمہ دار پادری صاحب ہیں اگر کسی کے بچے نے اپنی مرضی کر کے چرچ کے خلاف کوئی بری بات کر دی تو جی اس کے ذمہ دار پادری صاحب ہیں کسی کے بچے پہ نہیں سکے تو اس کے ذمہ دار پادری صاحب ہیں اگر کسی کے بچے نے کوئی اور مذہب اختیار کر لیا اس کے ذمہ دار پادری صاحب ہیں وجہ کیا ہے پادری صاحب آج کہتے ہیں کہ جی میں اس کا ذمہ نہیں لیتا میرا میرا کامتوار وردن کلام سکھانا ہے میرے عزیزو خدا ان کے خادموں کی زندگیاں ان کا کردار ان کا بول چال زندگیوں پر اثر انداز ہوتا ہے کوئی بھی آج اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا اور اس باعث خدا کا مقدس جو ہے ہمارا جسم جو ہے وہ تباہی کے دھانے پر آکھڑا ہوا ہے کلیسیا جو ہے اس میں ترقی رک گئی کیونکہ پادی صاحب کو اچھا نہیں سمجھا جاتا پادی صاحب کلیسیا پر ساری ذمہ داری ڈال دیتے ہیں اور اس باعث خدا کا مقدس جو ہے وہ برباد ہو رہا ہے مقدس فالوس نے کہا کہ تم میں تفرقیں پائے جاتے ہیں کوئی اپنے آپ کو پالوس کا کہتا ہے کوئی اپلوس کا اور کوئی کائفہ کا اور کوئی مسیح کا کوئی تو یہ کہتا ہے جی جب میں دعا کروں تو شفاہ ملتی ہے برکت ملتی ہے پادی صاحب کے دعا کرنے سے برکت نہیں ملتی کوئی کسی ایلڈر صاحب پر ان الزام لگا رہا ہے کہ جی ایلڈر صاحب تو دعا گو ہی نہیں میں اچھا دعا گو ہوں میری دعا میری دعایہ زندگی میری روحانی زندگی ان سے بہتر ہے اور کوئی پرستیش کرنے والا دوسرے کو کہتا ہے یہ اچھی پرستیش نہیں کرتا کہ لا امریک ہے کیا مسیح بٹ گیا ہماری یہ اختلافات اس بدن کو جو خدا کا مقدس ہے تباہ کرنے کا باعث بن رہے ہیں دوسری بات جو آج اختلافات ہیں کے لیے صحیح اختلافات اس میں جو دوسری بات ہے وہ یہ کہ روحانی طور پر ہر شخص بڑا بننا چاہتا ہے سینئر جونئر کا کونسپ سینئر جونئر کے بارے میں جو ہمیں پتا چلا وہ بھی پادی سبان سے پتا چلا یہ سینئر پادی صاحب ہیں یہ جونئر پادی صاحب ہیں خدا کے خادم خداون کے سامنے سب برابر ہیں لیکن آج جب خدا کے خادموں نے اس کام کو شروع کیا تو یہ بات بڑھتے بڑھتے کلیسیا میں بھی آگئی کوئی تو اپنے آپ کو کہتا ہے جی میں تو ساتھ ساتھ سے مہبر ہوں میری مرضی زیادہ چلنی چاہیے کوئی کہتا ہے میں تو سب سے پرانا ہیلڈر ہوں میری مرضی زیادہ چلنی چاہیے اس باعث ہمارا بدن جو خدا کا مقدس ہے اس میں نفرتیں اروج پا رہی ہیں اس میں محبتیں ختم ہو رہی ہیں کوئی کسی دوسرے سے نفرت کرتا ہے کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ کام یہی کرے میں کیوں کروں پچھلے سال اگر اس نے یہ کام کی عدد دوسرے سال بھی یہی کرے گا میں کیوں ایسا کروں اور اس باعث بدن میں جو ہمارا بدن خدا کا مقدس ہے اس میں تفرقہ پڑھ رہا ہے اور خدا کا مقدس جو ہے ہم اسے اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہے ہیں لیکن تباہ کرتے ہوئے بھول نہ جائیں کہ کلام یہ بھی لکھا ہے کہ جو کوئی میرے مقدس کو برباد کرے گا خدا کہتا ہے میں کیا کروں گا اس کو بڑی تھوڑی واضح میں تو بڑی تفصیل سے بتایا میں کیا کر دوں گا خدا کیا کہتا ہے میں اس کو کیا کر دوں گا برباد کر دوں گا ڈر کے نہ بولا کریں کیا کہتا ہے خدا میں کیا کر دوں گا اسے برباد کر دوں گا سو اس بربادی سے بچنے کے لیے ہمیں یہ بڑے چھوٹے والے جو اختلافات ہیں انہیں بھی ختم کرنا پڑے گا پہلا کرنٹیوں اس کا تین باب اور اس کی پہلی دو آیات خدا کی کلام میں کیا لکھا ہے پہلا کرنٹیوں اس کا تیسرا باب پہلی اور دوسری آیت اور اے بھائیو میں تم سے اس طرح کلام نہ کر سکا جس طرح روحانیوں سے بلکہ جیسے جسمانیوں سے اور ان سے جو مسیح میں بچے ہیں میں نے تمہیں دودھ پلایا اور کھانا کھلایا کیونکہ تم کو اس کی برداشت کھانا نہ کھلایا کیونکہ تم کو اس کی برداشت نہ تھی بلکہ اب بھی برداشت نہیں ہے خداون کا بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں سخت گزار نہیں دی وجہ یہ ہے کہ تھوڑا سا ہی سن کے اتنے پھول گئے اتنا سمجھ لیا کہ ہمارا چرچ یہ ایک بہت بڑی عمارت ہے یہ بہت بڑی بلٹیگ ہے اس جیسا چرچ تو پورے پاکستان میں نہیں ہمارے ہاں جیسا کلام سکھایا جاتا ہے ہماری جیسی کوائر ہے ہمارے ہاں جتنے اچھے لوگ گاڑیوں پر آتے ہیں ایسا تو فلان چرچ میں ہوتا ہی نہیں پھول گئے اپنے آپ کو روحانیت میں بڑے بنانے کوشش کی کہ میرا تعلق ایسے چرچے ہیں جہاں پر ساری چیزیں موجود ہیں ہمارا چرچ بڑا روحانی چرچ ہے وہاں پر تو جائیں تو جاتے ہی احساس ہونا شروع جاتا ہے دوسرا چرچ میں جہاں پر پچھلے اتوار گیا وہاں پر تو روحانیت ہے ہی نہیں تھی اپنے آپ کو روحانی بنانا اور دوسرے کو نیچے گرانا یہ بھی خدا کے مقدس کو برباد کرنے کی مترادف ہے میں دعا گو ہوں دوسرا دعا گو نہیں اس کی دعا میں تو کوئی اچھے الفاظ ہی نہیں یہ پادی صاحب اچھا کلامی سکھاتے ہمارے پادی صاحب وہ جب پیغام سناتے ہیں تو ساری باتیں جو ہیں وہ سمجھ میں آ جاتی ہیں اپنے آپ کو بڑا بنانا مقدس پالوس کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں دودھ پلایا اور کھانا نہ کھلایا چھوٹے بچے کو اگر بوٹی کھلا دے اگر بڑے گوشت کی بوٹی کھلا دے اسے مٹرن کوئی بیف کھلا دے تو وہ اسے حضم نہیں کر پائے گا الٹی کر دے گا وارمٹنگ کر دے گا آج بھی امانداروں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ جب انہیں ابتدائی باتوں کے بعد بڑی باتیں بتائی جا رہی ہیں تو وہ پھولنا شروع ہو گئے انہوں نے کہا میرا تعلق تو ایسے چرسے ہے جہاں پر خدا ان کے کلام کو سننے والے لاکھوں لوگ موجود ہوتے ہیں لاکھوں لوگ تو ہمیں ٹی وی پر سن رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ میری یہ بات بڑی اچھی ہے لیکن کلام میں لکھا ہے کہ یہ روحانی طور پر ایک فقر ہے جسے خداون پسند نہیں کرتا یہ ایک گمانڈ ہے جو خدا کے مقدس کو آج برباد کر رہا ہے یہ روحانی اختلافات خدا کے مقدس کو تباہ کر رہے ہیں دوسری بات قلیس اختلافات کے بعد جو خدا کے مقدس کو اس جسم کو برباد کرنے کا باعث بنتے ہیں وہ ہے تباہ کرنے والی تعلیمات کون سی تعلیمات جی تباہ کرنے والی تعلیمات ہر شخص کو اپنے گھر میں خوش آمدید کہنا کسی نے بائبل پکڑی بائبل اٹھا کر کوئی ایسے آ گیا کہ بہن جی بھائی جی میں دعا کرانے آیا ہوں میں فلان علاقے سے فلان جگہ سے آیا ہوں مجھے کلام سنانا ہے ہم اسے اپنے گھر میں بٹھاتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں آ کر درمیان میں سے خدا کا کلام کھول لیتے ہیں اور بچوں کو پوچھنا شروع کر دیتے ہیں سوال یہ بات بتائیں وہ بات بتائیں آپ کے پاسی صاحب نے آپ کو کچھ نہیں بتایا آپ کو کچھ نہیں سکھایا گیا اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی تعلیم دینا شروع کر دیتے ہیں میرے جیزے میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں ایسے لوگ ہیں جو رول قدس پر ایمان نہیں رکھتے ایسے لوگ ہیں جو مسیح اسو کو نہیں مانتے ایسے لوگ ہیں جو صرف یہاوہ کو مانتے ہیں جنہیں یہاوہ وٹنس کہا جاتا ہے ایسے لوگ ہیں جنہیں آن لی جیزس کہا جاتا ہے جب ہم کسی ایسے شخص کو جسے ہم جانتے نہیں اور بائبل دیکھ کر ہاتھ میں اپنے گھر میں کوئی شاندیت کہہ لیتے ہیں وہ جب ہمارے گھر میں آتا ہے پانچ من دس منٹ پہلے وہ ہماری کمزوریوں کو پکڑتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنی تعلیم دے جاتا ہے کہ یسو صورت میں زندگیوں میں آ گیا تسلیس کے انکاری یسو کی موزنہ پدائش کے انکاری یسو مسی کے مردوں میں سے جی اٹھنے عالمِ ارواہ میں اترنے کے انکاری اور ایسے لوگ جو یسو مسی کے صلیبی دکھوں کے باعث اس کی صلیبی کفارے کے باعث ایمان لانے پر یقین نہیں رکھتے ایسے لوگ اور ایسی تعلیمات جب ہم ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہم خدا کے مقدس کو کیا کرتے ہیں جی برباد کرتے ہیں سب بولیں کیا کرتے ہیں جی خداعند کے مقدس پترس رسول نے بھی اس بارے میں بتایا کلام میں لکھا ہے میرے ساتھ کھولیں دوسرا پترس پترس کا دوسرا آمخہ تو اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر تیسری آیت تک دوسرا پترس اور اس کا دوسرا باب پہلی آیت سے لے کر اس کی تیسری آیت کے آخر تک کلام میں لکھیں گے کلام میں سے دیکھیں گے جو کچھ لکھا ہے خداعند کے کلام میں لکھا ہے اور جس طرح امت میں جھوٹے نبی بھی تھے اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدتے نکالیں گے جو کیا کریں گی جو ہلاک کرنے والی اور لکھا ہے پوشیدہ طور پر پتہ نہیں لگے گا دعا وہ بھی ویسے ہی کرتے ہیں کلام انہوں نے بھی وہی پکڑا ہے لیکن جب آہستہ آہستہ جاننا شروع کرے تو پتہ چلتا ہے یہ سمسی کے دوبارہ آسمان پہ آنے پہ یقین ہی نہیں رکھتے دعا کرتے ہیں جو اس بات کو چھوڑی دیتے ہیں یہ سمسی کے وسیلہ سے ہی نجات ہے مرنے والے کے لیے دعا نہیں یہ تو اس بات کو مانتے نہیں کہتے ہیں نہیں ہمیں پیسے دیں ہم دعا کریں گے مرنے والا شخص جنت میں چلا جائے گا ابھی پچھلے دنوں کل مجھے ایک پادی صاحب نے موبائل فون پر ایک اپلیکیشن ایپ دکھائی وہ ایک چرچ ہے بہت بڑا چرچ انہوں نے اپلیکیشن بنا دی ہے موبائل پر ایک ایپ بنا دی ہے کہ اگر آپ دنیا میں کئی پہ بھی بیٹھیں آپ سے گناہ ہو گیا اس کی اوپر بٹن دوبائیں جیسے ایزی پیسہ آپ بھیجتے ہیں تو آپ اپنا حدیعہ جو ہے چرچ کو بھیج دیں آپ کے گناہ ماف ہو جائیں گے اگر آپ چاہیں تو اب بعد میں مجھ سے مل کر اس کی ویڈیو میرے پاس پڑھی آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ سے گناہ ہو گیا بدکاری ہو گئی زناکاری ہو گئی شراب نوشی کر لی کسی کو مار دیا کسی کو گالی دے دی موبائل پر بٹن دوبائیں پیسے چرچ کے ایکاؤنٹ میں اور آپ کے گناہ کیا ہو جائیں گے جی ماف ہو جائیں گے کلام میں ایسا نہیں لکھا حدیعہ دینے سے پادی صاحب کو روٹی کلانے سے ایسا کرنے سے آپ کے گناہ ماف نہیں ہوں گے لیکن قدامت کے مندر پتس رسول نے کہا کہ ایسے لوگ پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدکیں نکالیں گے اب جس بندے کو پتہ بھی بٹن دوبائے کے گناہ ماف ہو جائیں اس نے پھر کرتے رہنا بھی ہر والی بٹن دوباؤ پیسے پہ دے رو گناہ سے ماف ہو جائیں پھر ہوگا کیا آخر پھر کیا ہوگا جی ہلاکت ان کا جو ہے وہ عجر ہوگی اور ایسا کرنے سے بھی جب ہم جھوٹے تعلیمات کو مانتے ہیں جھوٹے استادوں کو مانتے ہیں تو ایسا کرنے سے بھی ہماری جو نجات ہے اس کے بارے میں ڈاؤٹ کی آجازت ہے شک کی آجازت ہے کہ لیکن نجات ہی آفتہ نہیں جب آپ بٹن کوٹ کوٹ پیسے پیج پیج اپنے گناہ ماف کروا رہا ہے کلام میں لیکن ہے ایک کی وسیلہ ہے اور وہ وسیلہ کون ہے جی ہے تو یسو لیکن بہت آجتہ بول ہے آپ نے لگتا ہے کوئی تھوڑا جو ہے کون وسیلہ ہے جی ہمارے گناہوں کی معافی کر خداون یسو مسیح ہے اور اس کے بغیر گناہ ماف نہیں ہو سکتے لیکن پتر سرسول نے کہا کہ تم میں جھوٹے استاد ہوں گے جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدتیں نکالیں گے اور اس مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا تھا اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت بھی ڈالیں گے اور بتیرے ان کی شیوت پرسی کی پیر بھی کریں گے جس کے سباب سے رائعہ کی بدنامی ہوگی اور وہ لالچ سے باتیں بنا کر تم کو اپنے نفع کا سباب تہرائیں گے سانو پیسے دو چرچ بن رہا ہے ہمیں پچاس زار دیں ہمیں لاک دیں ہمارا ٹی وی ہے ہمارا ریڈیو ہے اس کے لیے دیں گے آپ کے گناہ ماف ہوں گے کلام لکھا ہے کہ وہ اپنے نفع کا سبب تہرائیں گے اور جو قدیم سے ان کی سزا کو کم ہو چکا اس کی آنے میں کچھ دیر نہیں اور ان کی ہلاکت سوتی نہیں کلام لکھا ہے پریشان نہ ہو دیر نہیں ہے ہلاکت سو نہیں گئی ہلاکت آئے گی اور ان پر آئے گی نہ گا ان پر ہلاکت آئے گی اور وہ اس بات سے واقف بھی نہیں ہوں گے جب میرے عزیزو ہم جھوٹے نبیوں کو جھوٹے استادوں کو مانتے ہیں ان کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر ہم ہم خدا کے مقدس کو تباہ کرتے ہیں اور جو خدا کے مقدس کو تباہ کرتا ہے خداوند کیا کرتا ہے جی اسے سب بولیں خداوند اسے برباد کر دیتا ہے رول قدس نے بھی اس بارے میں فرمایا خداوند کی کلام میں سے دیکھیں گے پہلا تموتیس اس کا چار بات اور اس کی پہلی تین نیار تموتیس کے نام کا مقدس پالوس تیس کے خط تین خطوط ہے جو پادریوں کو خادموں کے لکھے گئے دو تموتیس کے خط اور ایک تیتس کا خط تیتس کی رام کا خط یہ مقدس پالوس تیس کے سن لکھے سمیس ساتھ نکالیں پہلا تموتیس اور اس کا چار باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر تیسری آیت تک روح بھی فرماتا ہے کلام لکھا ہے پہلا تموتیس چار باب اور اس کی پہلی تین نیار لیکن روح صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیعتین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے یہ ان جھوٹے آدمیوں کی ریاکاری کے باعث ہوگا جن کا دل گویا گرم لوہے سے داگا گیا یہ لوگ اب کیا کریں گے لکھائیے لوگ بیاء کرنے سے منع کریں گے اور ان کھانوں سے پریز کرنے کو کم دیں گے جنہیں خدا نے اس لیے پیدا کیا کہ ایماندار اور حق کے پہچاننے والے انہیں شکر گزاری کے ساتھ گھائیں گوسترہ کھانا آج مبارک جمعہ مٹے چیز نہیں پکانی مقدس ہفتہ ہے کلام میں لکھا ہے کہ یہ سب چیزیں ہوں گی اور آج کے دور میں ہو رہی ہیں اور کلام میں لکھا ہے کہ بیاء شادی کرنے شادی نہ کریں شادی بربادی ہے شادی کرنے سے آپ کی زندگی خراب ہو جائے گی ایسی تعلیم آج لوگ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں میرے عزیزو کلام میں لکھا ہے کہ یہ لوگ بیاء کرنے سے منع کریں گے مقدس کو تباہ کر رہے ہیں سب بولے خدا کے مقدس کو کیا کریں جی تو جہو خدا کے مقدس کو تباہ کرتے ہیں کلام میں لکھا ہے خدا ودنے برباد کر دے گا جہاں جس جگہ پر جھوٹے استادوں کو مانے کا رواج پلنا شروع ہو جائے وہاں پر خدا کا مقدس بربادی ہو جاتا ہے اس لئے کوئی شک نہیں جہاں پر جھوٹے استاد زیادہ ترقی کرنا شروع کر دیں جب آپ کو بتا چلے کہ یہ شخص غلط ہے لیکن بڑا مشہور ہے پھر اندازہ لگا لیں کہ اب پھر خدا کے مقدس کی بربادی جو ہے وہ ہو رہی ہے اور خدا بھی ان لوگوں کو برباد کر دے گا میرے جیزو دوسری بات کہ خدا کیسے برباد کرے گا کلام میں لکھا ہے کہ یہ تو ہم نے سیکھ لیا کہ کیسے آج ہم کیسے تباہ کریں خدا کے مقدس کی بربادی ہم کیسے کرتے ہیں خدا کیسے برباد کرے گا ان لوگوں کو جو اس کے مقدس کو تباہ کرتے ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ خداون انہیں کاٹ ڈالے گا خداون کیا کرے گا جی انہیں کلام میں سے سیکھیں گے میں اپنی باتیں نہیں بتاؤں گا آپ کو آئے میرے ساتھ نکالیں یونہ کی انجل اس کا پندرمہ باب اور اس کی پہلی آیت سے دوسری آیت اور اسی طرح چھٹی آیت بھی ہم دیکھیں گے یونہ کی انجل اس کا پندرمہ باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت اور اسی طرح چھٹی آیت کلام احمد قدس میں لکھا ہے کہ خداون کیسے بر بات کرے گا لکھا ہے کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے جو ڈالی مجھ میں ہے یعنی بدن اس کا خدا کا مقدس ہے اور وہ پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے اسے وہ کیا کر دیتا ہے جی اگر مقدس ہے خدا نے کلیم کر دیا آپ نے بھی ایک دعوہ قبول تو کر لیا گناہوں سے معافی بھی مانگ لی محول میں آ کر پریشانی میں پسکے کہا خداوندہ معاف کر دی ہون نہیں کرنگا مقدس بن گیا خدا کا روح آ گیا ببتسمہ بھی لے لیا اور پھر پھل نہیں ہے پھر مقدس کی تباہی شروع کر دی لوگ آپ کو دیکھ کر کہیں چنگا ہی مانگا رہے یہ ہوئی نہیں جنہیں ببتسمہ لے آس آج ایک کو سگرٹاں پیندہ پھر دا ہے آج ایک کو لڑائیاں کر دا ہے آج بے کوئی دیا کہیں دی گناہ آڈیاں نے کلام علی کہا کہ جو ڈالی پھل نہیں لاتی اسے وہ کارٹ ڈالتا ہے اور جو پھل لاتی ہے اسے وہ چھانٹتا ہے تاکہ کیا کرے زیادہ پھل لائے اب جو مقدس ہے اس کو بھی تو صاف کرنا ہے چرچ ہے بڑا اچھا بن گیا بڑا خوبصورت چرچ ہے بڑا اچھا چرچ ہے اس کا مطلب یہ اتنی بھی ایک دفعہ بن گیا تو اس کے بعد صفائی نہیں ہوگی اسی طرح مقدس اگر خدا کا روح رہتا تو پھر خدا اس کی کارٹ چھانٹ بھی کرتا رہتا ہے تاکہ مقدس جو ہے وہ صاف نظر آئے لوگ دیکھ کر باپ کے نام کی ستائش کریں اس کے نام کو جلال دیں یہ نہ کہیں کہ یہ کیسا مقدس ہے یہ کیسا مقدس ہے جس میں خدا کا روح بھی بستا ہے لیکن نظری نہیں آتا کارٹ چھانٹ کیا ہے کہ وہ بیماری میں چلے جائے ٹھیک ہو جائے گا پریشانی آ جائے تھوڑی دیر رہے گی ٹھیک ہو جائے گی لوگ کہیں کہ یہ کیسا خدا کا بندہ ہے لیکن کلام میں کیا لکھا ہے جو پھل لاتی ہے اسے وہ کیا کرتا ہے چھانٹا ہے تاکہ کیا کرے زیادہ اب خدا کیسے برباد کرتا ہے جب کوئی پھل نہیں لاتا چھٹی آیت کے اندر لکھا ہے اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا اور سوک جاتا ہے اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے جی جل جاتی ہے جو خدا کا مقدس ہے کیسے خدا برباد کرے گا کلام میں لکھا ہے کہ وہ جل جائے گا کلام میں لکھا ہے جب مکاشوہ کی کتاب اور بلکل اس کے آخری باب کے اندر آئے بائیسوں باب آخری باب ہے تو دیکھیں کہ خداوند کے کلام میں کیا لکھا ہے خداوند اپنے کلام میں کیا کہتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو خدا کے مقدس کو برباد کر رہے ہیں آج بھی اپنی زندگیوں پر بھی گوھر کریں کہیں ہماری زندگیوں میں تو ایسا کام نہیں پایا جاتا خداون کے پاک کلام میں مقاشوہ کی کتاب اور اس کا بائیسوں باب میں چاہوں گا کہ آپ اسے پورے باب کو پڑھنے اس میں لکھا ہے کہ ہر طرح کے گھنونے کام کرنے والے جھوٹوں کا جادو گھنوں کا جو خدا کے مقدس کو برباد کر رہے ہیں کلیسیا کو بھی خراب کر رہے ہیں ان کی تعلیمات کا بھی نقصان کرنے اس بات کو جا کر آپ گھر پر پڑھ سکتے ہیں کلام میں لکھا ہے کہ ان کا حصہ آگ والا حصہ ہوگا کون سا حصہ ہوگا جی آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل جو ہے وہ ان کا حصہ ہوگا اور کلام میں لکھا ہے کہ وہاں کا کیڑا نہیں مرتا بندہ جلتا رہتا ہے لیکن جل کر مرتا نہیں کلام میں لکھا ہے اس جگہ کے بارے میں کہ وہاں کا کیڑا نہیں مرتا آگ بس چلتی رہتی ہڈیاں جو ہے وہ جلتی نہیں انسان وہاں پر ویسے ہی رہے گا روحانی حالت میں ہوگا جو جسمانی حالت اس میں نہیں ہوگا لیکن اس کی جو آگ ہے اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ وہاں پر کون لوگوں گے آپ چاہیں تو ابھی بھی پڑھ سکتے ہیں پندرمی آیت ہے اس میں باپ کی پندرمی آیت کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ خدا کے حضور سے باہر رہیں گے اور کلام میں لکھا ہے ان کے بارے میں کہ ان کا حصہ آگ اور گندک سے جانے والی جھیل کے اندر ہوگا مقاشرہ کی کتاب آخری کتاب ہے اور اس میں یہ بیان کیے گیا ہے کہ ان لوگوں کا انجام جو ہے وہ کیا ہوگا خدا کیسے برباد کرے گا پہلا تم نہیں دیکھا کہ وہ انہیں کاٹ ڈالے گا اور دوسری بات یہ کہ جو ایمان میں قائم نہیں رہتے خدا کے مقدس کو برباد کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا رومیوں کا خط اس کا گیاروہ باب اور اس کی انیسویں آیت سے تئیسویں آیت کی آخری تک پڑھیں گے مقدس پالوس رسول کا رومیوں کی علیسہ کے نام کا خط اس کا گیاروہ باب میرے ساتھ ضرور نکالیں رومیوں گیاروہ باب اور اس کی انیس سے تئیس آیت خدا کے باقلامے سے پڑھیں گے باقلامے لکھا ہے پس تو کہے گا کہ ڈالیاں اس لیے توڑی گئیں کہ میں پیوند ہو جاؤں اچھا وہ تو بے ایمانی کے سبب سے توڑی گئیں اور تو ایمان کے سبب سے قائم ہے پس مغرور نہ ہو بلکہ خوف کر کیونکہ جب خدا نے اصل ڈالیوں کا نہ چھوڑا تو تجھ کو بھی نہ چھوڑے گا پس خدا کی مہربانی اور سختی کو دیکھ سختی ان پر جو گر گئے اور خدا کی مہربانی تجھ پر بشرتے کے تو اس پر قائم رہے ورنہ تو بھی کارٹ ڈالا جائے گا اور وہ بھی اگر بے ایمان نہ رہیں تو پیوند کیے جائیں گے کیونکہ خدا انہیں پیوند کر کے بحال کرنے پر قادر ہے یہاں پر قوم یہود بنی سرائل کے لیے اور آج کے ایمانداروں کے لیے بیان کیے گیا خدا انہیں کہتا ہے کہ وہ جو میرے چنے وے لوگ تھے جب وہ ٹھیک نہیں رہے تو پھر میں نے انہیں کارٹ ڈالا اگر تو ان کے وسیلہ سے آج خدا انہیں قائم ہے تو پھر اگر تو بھی اس پہ قائم نہیں رہے گا خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو کلام ملے کے پھر خدا تجھ کو بھی کیا کر دے گا جی کارٹ ڈالے گا کیا کرے گا جی خدا انہیں کارٹ ڈالے گا تیسری اور آخری بات خدا کیسے برباد کرے گا خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ مکاشوہ کی کتاب اس کے باعث و باب میں کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کی موافق دینے کے لیے کیا ہے جی میرے پاس ریوارڈ اجر جو ہے وہ نہیں ملے گا بندہ برباد ساری زندگی خدا کی خدمت کی پادیسہ بنے رہے لوگوں کو بچاتے رہے لیکن کیا ہوا کہ اپنی زندگی اندر کھاتے ٹھیک ہی نہیں تھے چرچ میں تو کھڑے ہو گئے چرچ میں کھڑے ہو کر تو دعا کرا لی لیکن چرچ سے جیسے ہی باہر نکلے وہی سارے کام جن کے لیے منع کیا کر رہے تھے وہ سارے کام خود کرتے ہیں تو کلام لکھا ہے پھر خدا انہیں عجر نہیں دے گا متی کے انجیل اس کا پچیس سو باب میں چاہوں گا کہ ہم نکالیں حوالہ جات اس لیے دی جاتے ہیں تاکہ حوالہ جات کے ذریعے سے آپ خدا ان کے کلام کو اور زیادہ بیتر طور پر سیکھ سکیں مقدس ماتی کے انجیل اس کا پچیس سو باب اور اس کی چوبیسویں آیت سے لے کر انتیسویں آیات کے آخری تک خدا ان کے کلام میں لکھا ہے توڑوں کی مثال ہے کلام میں لکھا ہے اور جس کو ایک توڑا ملا وہ بھی پاس آ کر کرنے لگا اے خدا ان میں تجھے جانتا تھا کہ تُو سخت آدمی ہے اور جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہے اور جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہے پس میں ڈرہ اور جا کر تیرا تھوڑا زمین میں چھپا دیا دیکھ جو تیرا ہے وہ موجود ہے مقدس کو خراب کرنی کوشش کام ہی نہیں کیا نجات تو مل گئی ببتسمہ تلے لی آباد میں اپنی نجات کیلئی کام ہی نہیں کیا تھوڑا جو ایک ملا تھا اس کو کیا کر دیا جی چھپا دیا چھپیس ویانت میں لکھا ہے اس کے مالک نے جواب میں سے کہا اے شریر اور سست نوکر تو جانتا تھا کہ جہاں میں نے نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہوں اور جہاں میں نے نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہوں پس تجھے لازم تھا کہ میرا روپیہ سہوکاروں کو دیتا تو میں آ کر اپنا مال سود سمیت لیتا پس اس سے وہ توڑا لے لو اور جس کے پاس دس توڑے ہیں اس سے دے دو کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا جس کے پاس ہے اسے کیا کیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا مگر جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی اسے وہ بھی جو اس کے پاس ہے لے لیا جائے گا اور لکھا ہے تیسوی آیت میں اس نے کم نوکر کو باہر اندھیرے میں ڈال دو وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا یہ خداوند برباد کر رہا ہے اس کو جس نے کس کو برباد کیا خدا کے مقدس کو برباد کیا کلام علیکہ سے باہر ڈال دو جہاں پر رونا اور دانت پیسنا ہوگا عجر نہیں ملے گا اپنی طرف سے ہم سوچ رہے ہیں میں تو میں تو چرچ میں بھی آتا رہا مہینے میں پہلا طوار میں نے عبادت بھی کی میں پاک شراکت میں بھی شرک ہوا باقی کے طوار باقی کے دن میں نے کام کرنا ہوتا ہے مجھے جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے مجھے دھوکہ بھی دینا پڑتا ہے میرا تو کام ہی ایسا ہے اس میں تو جھوٹ کے بغیر میں پیسہ ہی نہیں کماز سکتا پھر جب مقدس کو برباد کیا ہے تو پھر کلام میں لکھا ہے کہ عجر نہیں ملے گا خدا کا مقدس ہونا میرے عزیزو خدا کا مقدس ہونا ایک برکت کی بات ہے ہم وہ لوگ ہیں جن کے زندگیوں کو جن کے کردار کو دے کر لوگ کہتے ہیں کہ واقعی کتنے اچھے مسیح لوگ ہیں لیکن کچھ مسیح ایسے بھی ہیں جن کی دھوکہ دہی جن کی برائیوں اور جن کے برے کاموں کو دے کر لوگ یہ کہتے ہیں مسیحی تو ہوتے ہی ایسے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے خدا کے مقدس کو کیا کر دیا جی برباد کر دیا پھر خدا کا مقدس ہونا ہمارے لیے برکت نہیں بلکہ ہمارے لیے لانت کا باعث بن جائے گا کیونکہ جب ہم نے برباد کیا تو خدا بھی کیا کر دے گا ہمیں برباد کر دے گا سب وہ نے خدا کیا کر دے گا جی جس میں خدا کا روح ہے ایماندار جو ہے وہ گناہ کرتا نہیں رہتا بلکہ آہستہ آہستہ وہ اپنی زندگی میں گناہ کے زور پر غلبہ پانے کی کوشش کرتا رہتا ہے آج میری خدا سے یہ دعا ہے کہ ہم سب جتوں نے خدا کے کلام کو سنا خدا دمی یہ توفیق بخشے کہ ہم اپنے بدنوں کو جو زندہ خدا کے مقدس ہیں اپنے بدنوں کو اپنے خدا کے سامنے پیش کریں اور اگر کچھ ایسا ہم سے سرزد ہو جاتا ہے کوئی گناہ کوئی گلتی جو ہم سے سرزد ہو جاتی اور ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے کلیسیا میں تفرقہ ڈالا میں نے خدا کے خادم کے خلاف بات کی یا خدا کے خادم یہ سوچیں کہ میں نے کلیسیا کو خراب کیا انہیں ضرورت ہے کہ وہ خدا سے معافی مانگے اگر معافی نہیں مانگے کہ تو کلام میں لکھا ہے کہ جو مقدس کو تباہ کرے گا برباد کرے گا میں کیا کروں گا اسے برباد کروں گا خدا ہمیں اس بربادی سے بچائے اور اپنے کلام پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے